ہیپٹائٹس جو ہے وہ جگر کی سوزش کا نام ہے جگر مختلف وجوہات سے سوچ سکتا ہے اس میں سوزش ہو سکتی ہے کچھ عدویات بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے جگر کی سوزش ہو جاتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ الکاہول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی سوزش اس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوراک کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن سے جگر کی سوزش ہو جاتی ہے لیکن آج جو ہم جس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ وائرل ہیپٹائٹس ہے یعنی کہ وائرس جرسیم سے پھیلنے والی جگر کی سوزش اس کی مختلف اقسام ہیں وائرسز کی جن کے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے مختلف اثرات ہیں انڈ ریزلٹ یا آخر کار جو ہے وہ کرتی تمام جگر کی سوزش ہیں پہلے تو ہیپٹائٹس اے ہے جس کو عام زبان میں لوگ پیلا یرکان کہتے ہیں یہ مرض پانی کے ذریعے پھیلتا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے پھیلتا ہے جب ہم غیرمیاری گندہ پانی کا استعمال کریں یا غیرمیاری کھانے کی چیزوں کا استعمال کریں جن کے ذریعے وہ جرسیم آ جائیں تو اس کی وجہ سے یہ مرض پھیل جاتا ہے جگر فوری طور پر سوچ جاتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں جو اس نے جسم میں کام کرنے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کی جو پیدا ہونے والی رتوبتیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے فوراں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کی رنگت لوگوں کی آنکھوں کا جو سپید حصہ ہے اس میں پیلا پانا آ جاتا ہے ہپٹائٹس اے کو عموماً ہم سیلف لیمٹنگ یا خود ہی ختم ہو جانے والی بیماری کے طور پر دیکھتے ہیں انلیس کہ کسی کے اندر پہلے سے کوئی مسائل چل رہے ہو یہ عموماً خود ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ الٹی آنا بخار ہونا کھانا دیکھ کے کھانے کی خواہش نہ ہونا یہ اس کی علامات ہیں اور ساتھ میں پیلا پن چہرے کا جلد کا اور آنکھوں کا زبان بھی اس میں پیلی ہو جاتی ہے اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں یہ عموماً اپنا ٹائم لے کے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس دوران میں علاج کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس مرض کی پیچیدگیاں نہ ڈیولپ ہوں دوسرا یہ کہ جو اس کا دورانیاں ہے سات سے دس دن کا اس میں مریض کو کم سے کم تکلیف ہو اس سے بچنے کا جو بڑا اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ویکسینیشن بھی ہے اور اس کے لیے آپ پانی کا استعمال جو ہے اس کو صاف کریں جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تو ہیپٹائٹس اے جو ہے وہ نہیں ہوگا اور جس کو ہو گیا ہیں یہ علامتیں آ رہی ہیں وہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ ٹیسٹ کریں اسی سے ملتی جلتی ایک اور وائرس جس کا طریقہ جو پھیلنے کا ہے وہ ایسا ہی ہے وہ ہیپٹائٹس ای وائرس کہلاتی ہے اس میں بھی اس سے ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں پرک صرف یہ ہے کہ ہیپٹائٹس ای وائرس جو حاملہ خواتین ہیں اگر ان کو لگ جائے تو ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے ان کی اور ان کے جو بچہ ہے اس کے لیے وہ جان کا خطرہ بھی پیدا کر سکتی ہے جو پاکستان میں مشہور زیادہ جن کا پھیلاؤ ہے وہ ہیپٹائٹس بی اور سی ہیں ہیپٹائٹس بی اور سی خون کے انتقال سے لگنے والے امراض ہیں یہ ناکس خون اگر آپ لگوائیں یا کسی ایسی جگہ سے دانتوں کا کوئی پروسیجر کرائیں یا جراہی کا سرجری کا پروسیجر کروائیں جہاں پہ خون کی یا آلات کے صاف ہونے میں شک ہو تو اس ذریعے سے بھی یہ لگ سکتا ہے استعمال ہوئی بھی سرنجز پرانے بلیڈ جیسے لوگ نائی سے شیو کراتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں اور وہاں پرانے بلیڈ کا استعمال ہو جائے ان کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیپٹائٹس بھی عموماً اور کبھی کبھی ہیپٹائٹس سی جنسی تعلق سے بھی پھیلنے کے ان کی صلاحیت ہے یہ امراض جو ہیں یہ کرونک یا لمبے چلنے والے امراض ہیں ان کے اندر بتدریج جگر کی سوزش ہوتی جاتی ہے اور جگر آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو نارمل فنکشنز ہیں جو وہ جسم میں اپنا رول ادا کر رہا ہے وہ رول ادا کرنے سے قاستر ہو جاتا ہے جگر تو اس کا اگر بروقت علاج کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے ہیپٹائٹس بھی جو وائرس ہے اس کی ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ موجود ہیں جو ایک ٹیکہ پہلے لگتا ہے ایک مہینے کے بعد دوسری ڈوز لگتی ہے اور چھے ماہ کے بعد تیسری ڈوز لگ جاتی ہے اور پھر سالانہ اس کے بوسٹرز لگتے جاتے ہیں اب یہ جو بچوں کے حفاظتی ٹیکیں ہیں پاکستان میں اس کا حصہ ہے ہیپٹائٹس بی کی بھی ویکسینیشن جہاں تک علاج کا تعلق ہے ان امراض کا علاج موجود ہے لیکن وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض اپنے کس لیول پہ ہے کس درجے پہ پہنچ گئے اور اس کی کتنی پیچیدگیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں عموماً اگر جلدی اس مرض کی تشخیص کر لی جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے جو تقریباً چھے مہینے سے نو مہینے کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان دونوں کا علاج کیا جا سکتا ہے ہیپٹائٹس سی کی ویکسین موجود نہیں ہے لیکن ہیپٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے لیکن روز مرہ زندگی میں احتیاطی تدابیر کا استعمال کر کے ان دونوں موجود امراض سے بچا جا سکتا ہے صحت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل